آرمی چیف جنرل سید آسیم انیرکہ کراسی کا دورہ آرمی چیف نے کراسی کی تاج برازی سے بھی ملاقات کی انہوں نے ملک کی بہتری کے لیے دستیاب مواقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا پاکستان بے پناہ وسائل سے مالا مال ہے پاکستان قوموں میں اپنا مقام حاصل کرے گا اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ انہوں نے بڑی ہی ری اشورنگ قسم کی میٹنگز کی ہیں اور ان میٹنگز میں آرمی چیف نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کے تمام مسائل کو حل کر لیا ہے فکر نشتہ اب اوپر ہی اوپر جانا ہے اور جب یہ آئے تھے تو کاروباری حضرات سے انہوں نے ملاقاتیں کی تھی اور کہا تھا میں عرب ممالک سے سو عرب ڈالر لے کر آنے والا ہوں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سو عرب ڈالر لانے تھے اب صرف بات یہاں مقی ہے کہ جو عمران خان نے اپنے دور میں عرب ممالک سے کچھ پیسہ لیا ہوا تھا عرب ممالک نے کہہ دیا ہے اور چین نے کہہ دیا ہے کہ چلیں جو عمران خان کو ہم نے پیسہ دیا تھا وہ ہم آپ سے واپس نہیں مانگیں گے بس یہ ہے ٹوٹل اوقات ایک تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو انتشاری لوگ پاکستان کو فیل کرنا چاہتے تھے وہ خود فیل ہو گئے ہیں ہم مسیبتوں سے نکل آئے ہیں اور آگے اب اچھا ہی اچھا ہے نمسکار دوستو میں ہوں سورہ بیک اور نئے بیڈیو سارے دوستو پاکستان میں صحباز شریف کے فیلال ہونے والی ہے چھٹی اور آنے والے سارے گورنمنٹ کی چھٹی ہونے والی کیونکہ بھائی اب آسیب مونیر پاکستان کے جو آرمی چیپ ہیں انہوں نے کمانڈ سمحال لیا ہے پاکستان کے معیشت کا بھائی انہوں نے اب بیجنس مین سے میٹنگ کی ہے بقائد ایک دن نہیں دو دو دن کراچی میں جا کر گئے اور انہوں نے یہ دعوا کیا ہے کہ بھائی اب آنے والے ٹائم میں پاکستان اب اوپر ہی ترقی کرتے ہوئے نظر آئے گا نیچے نظر نہیں آئے گا کیونکہ بھائی یہ پاکستان کو یہ کلیر مطلب پاکستان کے آرمی چیپ کو یہ کلیر مل گیا ہے باقی برادر ملک سے کہ بھائی آپ کو کنٹینیو کرجے ملتے رہیں گے اب کرجے پہ جو پاکستان ترقی کرے گا اس کو لے کر کہ آرمی چیپ نے کمانڈ سمحال لیا ہے تو چلیئے دیرنے کا تو اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھے لے گا تو ویڈیو کو لائک جرور سے کر دیجئے گا چینل پر نا ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا بیلے کا پیچھ کرنا نہ بھولے تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کو ناٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ کی رہے کیا ہے اس ویڈیو پر اپنی رہے بھی کمنٹ بکس میں جرور سے دیں تو چلیئے سب سے پہلے اس ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں پھر ملتا ہے ویڈیو پر وہ مسائل بھلے مہنگی بجلی کے اور آئی پی پیز کے جو معادے ہیں وہ ہو یا پاکستان کے اندر ڈوبتی ہوئی معیشت ہو یا پاکستان کے اندر ہائی انفلیشن ہو یا انٹرسٹ ریٹ ہو یا پاکستان کے اندر گورنس کے اور اٹھارویں ترمیم کے مسائل ہو مطلب کہ تمام مسائل جو پاکستان کے ہیں آئی ایم اف ہو یا پاکستان کے اندر جو کرزے نہ ملنے کی پرابلمز ہوں وہ تمام مسائل پاکستان کے آرمی چیف لیفٹن جنرل آسم منیر صاحب نے حل کر دیے ہیں اب نہ ہی عمران خان صاحب کی کوئی ضرورت رہ جائے گی نہ ہی شہباز شریف کی نہ ہی پیپس پارٹی کی کسی کی ضرورت نہیں رہ جائے گی بلکل اسی طرح انہوں نے آج سے ایک سال پندرہ دن پہلے بھی ہمیں بتایا تھا کہ آرمی چیف یہ میں بات کر رہا ہوں سپٹمبر دو ہزار تئیس کی تب بھی کامران بھائی نے ہمیں بتایا تھا کہ موجودہ آرمی چیف جناب لیفٹن جنرل آسم منیر صاحب اس وقت کراچی گئے تھے جہاں وہ بزنس کمیونٹی سے ملے تھے اور وہاں انہوں نے بتایا تھا کہ پچیس ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ سعودی ارب سے آ رہی ہے پچیس ارب کی یو اے ای سے آ رہی ہے پچیس ارب کی قطر سے اور پچیس ارب کی غالباً کوئیت سے آ رہی ہے تو یوں ملا کہ یہ سو ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی جو ایس آئی ایف سی کے تھرو پاکستان آ رہی تھی ہمارے پاکستان میں اتنے بڑے بڑے عدوں پر ایسے لوگ پہنچ گئے ہیں کہ شرمندگی ہوتی ہے ان کے کنڈکٹ کو دیکھ کر ان کی اخلاقیات کو دیکھ کر ان کے میار کو دیکھ کر اس طرح کا ظلم اور جبر کا بازار گرم ہے اور اوپر سے جھوٹ کا بازار گرم ہے سو ارب ڈالر کی کہانی وہاں کے ختم ہوئی کہ جو پیسے عمران خان کو ہم نے دیئے تھے اس کی کریڈیبیلٹی دیکھ کر دیئے تھے آپ سے چلیں ہم واپس نہیں لیتے کیونکہ پاکستان مشکل میں ہے اور اس بندے کو جیل میں ڈالا ہوئے جس کی کریڈیبیلٹی کی وجہ سے دوست ممالک نے پیسے دیئے تھے تب دعوے کرتے تھے باجوا صاحب آکے صافیوں کو بلاتے تھے پیسے میں لے کر آئے ہوں عمران خان کہاں سے لیا ہے اگر تب باجوا لے آیا تھا تو ابھی والا بھی لے آئے اسے کیوں نہیں کوئی گھاس ڈال رہا ہڈی تک نہیں ڈال رہا کوئی کیا وجہ ہے مجھے بتائیں میرے الفاظ سخت اس لیے ہیں یہ دعوے بہت بڑے تھے اور اینڈ میں کیا ہے جی ہمیں کردہ انہوں نے کہا ہے کہ بشک آپ اگلے دو تین سال بھی واپس نہ کریں خیر ہے بس یہ ہے ٹوٹل کر کردگی پچھلے دو سالوں کی مہترم کوگلے سال ایکسٹینشن بھی چاہیے بھی ابھی آپ کو یہ اور کردگی دکھانا چاہتے ہیں جیسے قاضی صاحب نے کرنامیں کی ہیں نا اور وہ بھی کہہ رہے ہیں مجھے ایکسٹینشن دو میں نے تو بھی آپ کو اور بہت ساری کردگی دکھانی ہے ایسے انٹ صاحب نے بھی سو رب ڈالر سے کردگی شروع کی تھی اب کیونکہ سال رہ گیا تقریباً مدت ملازمت میں اب کہتے ہیں چلے میں نے اتنا تو انہیں راضی کر لیا نا وہ کردہ واپس نہیں مانگ رہے یہ بھی میرا کارنام ہے مجھے ایکسٹینشن دو اب اس میں جو بتایا جاتا ہے کہ ایک تو آرمی چیف جنرل آسیم منیٹ صاحب نے جو تاجر تھے ان کو انکریج کیا کہ جو تاجر ہے نا وہ بیرونے ملک رکھا گیا اپنا پیسہ واپس لے کر رہے ہیں کیونکہ بیرونی سرمایہ کار جنرل آسیم منیٹ کی لاجک جاتی کہ بیرونی سرمایہ کار پاکستان میں اس وقت انویسٹ کرے گا جب پاکستان کا اپنا سرمایہ کار پاکستان میں انویسٹ کر رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اس پر تاجروں نے یہ بزنس پینوں نے ایلز ویجل آرمی چیف کو جو جوابی کی بال کروائی گوگلی انہوں نے کہا اچھا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں پیسہ واپس لے آپ ایک ایمنسٹری سکیم دے دیں تو ہم پیسہ واپس لیں گے یعنی کہ ٹیکس چھوٹ دیں اور جو ہم نے کالا دھن ملک سے باہر چھپایا ہے ویل لائیں گے تو کوئی ہمیں پوچھتا اچنا ہو اور یہ اتنی چلاک ہے پاکستان کی بزنس کمیونٹی ٹھیک ہے یہ ہمیشہ جائی کرتے ہیں عمران خان کے دور میں بھی ایمنسٹری سکیمیں لے جاتے تھے نوازشی صاحب کے پچھلے دور میں بھی ایمنسٹری سکیمیں لیتے رہے پیپس پارٹی کے بھی دور میں ایمنسٹری سکیمیں لیتے رہے اور اپنا کالا دھن صاف بھی کروا لیتے ہیں اور پھر لے کر دوبارہ غائب بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ جو اتنی سکیمیں ہم نے دیں ایمنسٹری کی ماضی کی آپ بتائیے ان سے کیا پاکستان کی معیشت گرو ہوئی کیا پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھا کیا پاکستان کی ایکسپورٹس بڑی کیا پاکستان کی معیشت پھیلی یعنی کہ ڈی ڈی پی گروت میں کوئی اضافہ ہوا پاکستان کے ڈی ڈی پی کے سائز میں کوئی اضافہ ہوا کیا ہوا یہ ہمیشہ اصل پاکستان کو اگر کوئی جونکے لگی میں جو ہمارا خون چوس رہی ہے وہ یہ سنتکار سرمایہ کار اور یہ سٹاک مارکٹ کے پلیئرز اور سارے یہ وہ ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے تاجروں کو آہندہ سال شرح سود سنگل ڈیجٹ میں لانے کی خوشخبری بھی سنا دی ان کا ذراعی بتاتے ہیں کہ آرمی چیف نے تاجروں کو بتایا کہ اس سال کے آخر تک جو مارک اپ ہے شرح سود ہے جو سٹیٹ بینک ہے اس وقت تقریبا ساڑے انیس فیصد پر آ چکا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس سال کے اند تک یہ بارہ فیصد پر آ جائے گا اور اس سے اگلے سال کے دوران یہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گا یعنی کہ دس فیصد سے بھی نیچے آ جائے گا تو یہ بڑی خبر تھی جو آرمی چیف نے بزنس مینوں کو سنائی لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ فائنس منسٹر نے نہیں سنائی یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے سنائی بھائی پاکستانی آرمی نالا ندی سب جگہ تو پاکستان میں رہنگتے پھرتی ہے لیکن آرمی چیف بھی اب رہنگنا سٹارٹ کرتی ہیں پاکستانی پولیٹکس میں پہلے کیا تھا کہ پیچھے سے ہاتھ رکھا جاتا تھا اب یہ جو آسیم منیر ہے آرمی چیف پاکستان کے نئے والے یہ فرنٹ پوٹ پہ آ کر کوئی کام کر رہے ہیں کہ پہلے پیچھے والا کہانی اب چھوڑ دو جو ہے سامنے سے ڈائریکٹ بھائی ہم بزنس مین سے ملیں گے ہم بیٹنگ کریں گے ہم جا کے بھیک مانگ رہے ہیں ہر جگہ مطلقہ پاکستان کے آرمی چیف بھی بھیک مانگنے جاتا ہے وہ مانگر کے پیسے لائے رہے تھا بھائی کریڈٹ پاکستانیوں کو پاکستانی گورنمنٹ کو کیوں ملے پولیٹیشن کو کریڈٹ کیوں ملے پاکستانی آرمی چیف خود کریڈٹ لے گا کہ پیسے ہم لائے رہے ہیں ہم یہاں سے ڈیل کیے ہیں تو بھائی کریڈٹ تو مجھے ملنے چاہے اور یہ اب چلائیں گے بھائی پاکستان کو پاکستان اب اوپر ہی نظر آئے گا دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سا اوپر والا کا بات کی ہے ترقی والا یا وہ اوپر تو آنے مرے ٹیک میں پتا چل جائے گا آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک جیرور سے کر دیجئے گا چینل رہے ہیں تو چینل رہے ہیں تو سسکرائب کر لیجئے گا بے لائکیں پیس کا نہ نہ ہو لیں تک ہر آنے والی لیٹے سوڈیو پرانٹی پیشن آپ کو مل سکیں ملتے کیسے گلی نیکسٹ اور میدار ٹاپک پہ اتاک دنگلے جائے جائے بارا